پریمچند کی کہانیوں میں جو دکھ دکھتے ہیں وہ دراصل سارے پریمچند کی اپنی زندگی کے دکھ ہیں آٹھ سال کی عمرہ میں ان کی ماں سلی گئی دودھ کا دام کہانی پڑھیں گے تو جو منگل اس میں ماں ترہین بھالکیا اس کا ورنن پڑھ کے آپ کو لگ جائے گا کہ یہ ایسے ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے اور پریمچند ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا دکھ کسی بچے کا ماں کے بینہ ہونا ہے اپنی زندگی کا ہی دکھ ہے جب ان کے پیتہ پچاس سال کے تھے تو پیتہ نے دوسری شادی کر لی اور دوسری ماں سے ان کی بنینی بلکل بھی ویماتا اس چیوں کی کہانیوں میں آپ پائیں گے ایسا دکھ کہ جہاں دوسرا ویوا ہوا تو بچے پر کیا گزر رہی ہے منلو بنداری کی ایک کہانی ہے ایک اپنیا سے آپ کا بنتی پڑھئے گا بہت شاندار اپنیا سے چھوٹا سا ہے اسی تین پر ہے پریمچند نے بیروزگاری خوب دیکھی پیتہ کی مرتی ہوئی تو ویماتا اپنی پتنی ویماتا کے بچے ان کا سارا بو جن کے اوپر آ گیا الگ یوزہ پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ میں آگا کہ پریمچند ایسی بات کیوں لکھ رہے ہیں وہ ہاں سوچھ ہو جائے گا پریمچند کی شادی ہوئی پندرہ سال کے تھے پاپا نے کہا شادی کروا دے بلے ہاں کروا دو کروا دو خود ہی اپنا تمبو بنایا خود ہی منچ منچ بنایا لکھڑی ماس شل سل کے بہت خوشتے میں شادی ہونے والی اور شادی کے بعد اس زمانے میں شادی کے بعد پہلی بار دیکھا جاتا تھا پریپتنی ایک دوسرے وہ دیکھتے تھے تو شادی کے بعد دیکھا تو جس رس کا سنچار ہوا وہ شنگارنی بیبھت تھا یا بھیانک رس تھا بھر ان کو ایسا لگا تو بیواہ سممند شون یہ ہو گیا بات ہی نہیں ہوتی تھی پتنے سے اس کی انمیل بیواہ یا بیمیل بیواہ پریمچند کے ساہت تھی کہ ایک بہت بڑی سمجھا ہے ہر رسنے میں آپ کو انمیل بیواہ کے ذکر مل جائیں گے اور پھر بعد میں ان کو یہ لگا کہ اب میں اگلی بار شادی کروں گا اس میں طلاق نہیں ہوتا تھا لیکن چوریشی پہ تو ہی جاتا تھا ان کی پتنی بھی اپنے گھر گئے تو پھر لوٹ کے نہیں آئی لمبے سمجھ تک تب یہ وہ پھر سے شادی کرنی ہے لیکن ایسے نہیں کروں گا اب وہ وڑ گئے کہ اب میں کسی بال ودوہ سے ہی شادی کروں گا بھی بار شادی کریں گے اور انت میں اپنے ایک پرجت کی بیٹی شیورانی دیوی سے بیواہ کی جو بال ودوہ تھی جو پھرمچن کی پتنی ہوئی اس لیے جب آپ گوڈان میں جھنیا اور گوور کا بیواہ پڑھیں گے تو ہی پھرمچن نظر آئیں گے اس کے بیچ میں تو پھرمچن تو گاؤں کے آدھ میں تھی دیہاتی آدھ میں تھی گلی جنڈا بچپن میں کھیلتے تھے ان کا پیہ کھیل تھا اس لئے کہانی بھی کونسی ہے گلی ڈنڈا گلی ڈنڈا کھیلتے کھیلتے وہ ایک بہت بڑے انسپیکٹر بن گئے پریمچند گاؤں کے باقی لوگ نہیں بن پائے اس لئے جب آپ پڑھیں گے میں اور گیا تو میں کہیں نہ کہیں پریمچند خود ہی ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی کا یہ بھاؤ ہے تو پریمچند کی لگ بگ ہر کہانی میں پریمچند خود بیٹھے ہوئے ہیں اور پریمچند گاؤں کے آدمی ہیں اس لئے گاؤں کی سمسیائیں اصلی جیون کی سمسیائیں آرچک سمسیائیں ان کے پاس کیندر میں ہیں سامنے ہیں پرساد بنارس کے آدمی ہیں سپاری کے دکان چلاتے ہیں سپاری ممبئی والی سپاری نہیں کہ میں تیری سپاری لے لیتا ہوں اس نے میری سپاری لے لیتا ہوں سپاری کے لیو سپاری میں تھے ان کے پریمچند پریمچند اچھا خاصا کماتے تھے گریبی نہیں تھی ایک دم اور جو گریب نہیں ہے وہ پھر اسی میں رہتا ہے ایموشنس بھاونائیں انوبروتیاں اور آگے بڑے گا درشن میں کیوں پیدا ہوا مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا بھگوان ہے یا نہیں آتما ہے یا نہیں یہ سب لفاظی وہی لوگ کرتے ہیں انہیں پیٹ بھر جاتا ہے درشن سوچتا ہے پیٹ بھرنے کے بعد کسی بھوکی آدمی سے درشن کی بات کر کے دیکھیں دو مار کے بھگا دے گا کہ پہلے روٹی لے کے آپ کے لیے آتما ہے یا نہیں بتاؤ کیا رہا نکلنے والی ہے روٹی دو پہلوں میں آتما ہے یا نہیں پہلے کھانا تو کھلاو پہلے گیاں کی بات کرو گیاں کی بات کیسے ہوگی اسی تھیم پر ایک بہت پسند ناٹک تھا ٹی وی میں اس کا ایک دشش ہے اس سے آپ کو ان دونوں کا انتر سمجھ میں آئے گا ایک سیریل تھا نکڑ نام کا یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ لوگ یا تو ہوئے نہیں تھے یا تازہ تازہ ہوئے ہی ہوں گے اس سمیں کی بات ہے جب آپ گھٹنوں کی بات چل رہے ہیں اس زمانے کی بات ہے کہ ایک سیریل نکڑ نام کا آتا تھا ٹی وی پہ بڑا چکا سیریل تھا اس پہ ایک دشش تھا مجھے آج تک نہیں بھولا وہ دشش ہے اس میں کہا کہ ایک فلم کے شوٹنگ چل رہی ہے اسی نکڑ پہ ایک نکڑ کی کہانی ہے ایک نکڑ ہے دو گلیوں تین گلیوں کا موڑ ہے وہاں کی زندگی کیسی اس کی کہانی اسی وہ وہاں ایک لڑکا ہے جس کا سپنہ ہے فلموں میں کام کرنا اور سانیوگ سے ایک دن وہیں فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے اسے کام نہیں ملتا فلموں میں خوب کوشش کرتا رہتا ہے شوٹنگ ہو رہی ہے اچانک پتہ لگا کہ ایک ایکٹر اس دن آیا ہے نہیں تیاری پوری ہو گئی ہے تو ڈیریکٹر نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی مل جائے گا ایکٹر چھوٹا سلول کرنے کے لیے سب نے اس کو ہاں ہے نا ایکٹر ہمارا پاس ہے نا بھیجا اس کو ڈیریکٹر نے دیکھا ہلیا ہلیا ٹھیک سا بولے کر رہا لگا ٹک بولا ہاں جی کر لوں گا اب یہ آدمی چار دن سے بھوکا ہے اسے بس کھانے کے پاسے بھی نہیں ہے ڈیریکٹر نے کہا کچھ نہیں کرنا ایک دشش ہے اس رسٹورن میں جانا ہے جا کے بولنے ایک ڈوسا لاؤ بیٹر آئے گا ڈوسا جے گا ایک اور کھانا ہے گندہ مو بنانا ہے یہ کیا ہے اور پلیٹ فینک جنی ہے اتنا ہی سین ہے اتنا سا سین ہے بس بولے ٹھیک ہے کر لوں گا اب گیا اندر ڈوسا لاؤ بھائی ڈوسا آیا ایک اور کھایا اب چہرے پر بھال آگی کھا جاؤں وہ بھال زیادہ آ رہے کیسے چھوڑوں اس میں اور فینک نہ ہے فینک نہیں پارا کٹ کھو نہیں فینک رہے ایسا سوری بھی فینکوں گا اگلے بھائی فینکوں گا اگلے بھائی تین چھر کٹ ہو گئے ڈیکٹر کہہ رہے اتنا سیمپل سا رول نہیں کر پار تم کو فینکا ہی رو بننا ہے پادل ہو کیا تو نکڑکیک سمجھ دارا اگلے ڈیکٹر سے کہا اپ ادھر ہوا میرے پاس ہو میں سیکٹنگ کرواتا ہوں آپ دس من کے ٹائم دوں مجھے اس کو لے گیا اندر اس چار ڈوسا لیے تھا اس بیچ میں ہو رکھے ہوئے تھی پہلے کھا لے دوسا کھا گیا کھایا دوسا دوسرا بکھا لوں اتنا بھوکتی چار بھنکہ دوسرا بکھا گیا تیسا بکھا لوں بھائی تیسا بکھا لیا پیٹھ پایا چوتھا بکھا لیا چوتھا بکھا لیا چوتھا بکھا لیا اب یہاں تک آگیا آدھا اور کھلا دیا یہاں تک آگیا اگلوکھا لیا بھیلہ بھی نہیں پا رہا ہوں نہیں اب جاؤ گھ спасибо اب جب پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کے بعد سارے بچائر درشن سوانا شروع ہوتا ہے جب پیٹ ہی کھا لی ہے کیسے یہ پنکر بچائر ہے تو پریم چند بھوکے آدمی کا سائی تلکھتے ہیں پرساد پیٹ بھار آدمی کا سائی تلکھتے ہیں اور پیٹ بھرا آدمی ان سب میں کھیلتا ہے کہ چمپا کیا کرے گی مدھولی کا کیا کرے گی اس سب میں رہتا ہے اور بھوکا آدمی اس میں رہتا ہے کہ اگر پیتا کی موت ہوگی تو بچے کیسے زندہ رہیں گے اگر سردی کی رات میں ہلکو سنگھ کو رہنا پڑ گیا کھیت میں تو اس پوس کی رات میں زندہ کیسے بچے گا اور دو بھوکے آدمی جس میں سے ایک کی پتنی دوسرے کی بہو مر رہی ہو اور انہوں نے پیچھلے بیس سال سے بھر پیٹ کھانا ہی نہ کھایا ہو تو ان کی نظر میں پتنی کا کفن اور بھوزن ان میں زیادہ مہتر کس کا ہوگا پریمچند کی نظر بہا جاتی ہے اس لئے پریمچند پریمچند ہیں پرساد کلاسک ہیں پر پرساد آم آدمی کی نبز کو چھونے میں سمرت نہیں ہے تو یہ اثارت بات کے کئی روپ ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا نا آپ میں سے کچھ تو گریبی بیروزگاری کا سنکٹ ہے تلسی داس چھوٹے سے تھے ان کے ماؤب دونوں مر گئے تھے بہت گریب تھے مندر میں رہتے تھے جھوٹا بھوجن خاکھا کے رہتے تھے اس سے تلسی نے کہا ہے بار بار نہیں دردر سم دکھ جگمہ ہی سنت ملن سم سکھ جگنا ہی دنیا میں سب سے بڑا سکھ ہے سنت ملن کا سکھ سنت ملن کا مطلب اپنی نیچر کے اچھے لوگوں سے ملنے کا سکھ اور آپ بھی پائیں گے جب کوئی لائک مائنڈیڈ ویکٹی آپ کو ملتا ہے کوئی دوست تو بڑا اچھا سا اس سے بات کر کے جو سکھ ملتا وہ سکھ کسی چیز میں نہیں ہے اور نہیں دردر سم دکھ جگمہ ہی گریبی جیسا کوئی دکھ جگمہ نہیں ہے کیونکہ تلسی داس نے وہ جھیلا ہوا ہے دکھ اور تلسی داس نے ایک جگہ آتما ہتیا کی اچھا ایکت کی ہے وہ شیو سے کہہ رہے ہیں کہ شیو میں تمہاری نگری میں ہی ہوں مجھے اٹھا لو میں مرنا چاہتا ہوں میرے جیون کو سماپت کر دو اتنا دکھ جھیلا ہونوں نے کبیر نے گریبی کو تو نہیں جھیلا جتنا ون بیوستہ کو جھیلا اس کے کبیر کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کشت نمنجاتی میں پیدا ہونا ہے ایسے سمتردائے میں ہونا ہے جہاں سمتردائیوں کے لوگ آپ کو سممان نہ دیتے ہو اس کا مطلب کیا ہوا یتھارت کو دیکھنے کے نگاہ سب کی الگ الگ ہو سکتی ہے اور اس لیے یتھارت کا سب سے پہلا روپ پرچلیت ہوا اس کو وہ پہا ہے ساماجک یتھارت اور پریم چند جس یتھارت کو دیکھنے والے رکھتی ہیں وہ راستہ یہی راستہ سماج کے عام بیٹی کے یتھارت کو دیکھنا یہ پریم چند کا راستہ ہے ساماجی کے یتھارت ایک دوسرا یتھارت جس کو مانسک یا منوگیانی کے یتھارت کہہ سکتے ہیں وہ راستہ پرساد میں لیا ہے اس کے پرساد جس سچ کی خوچ کر رہے ہیں وہ لوگوں کے دل اور دماغ کی اندر کا سچ ہے پریم چند جس کی اتھارت کی خوچ کر رہے ہیں وہ سماج کی سچائی ہیں